گوھر طلب ہے کہ گروہار کی دیر شم تھانہ صدر بجان نیواسی لکشمی پتری پہلات پتنی دیویند کو اسی کے پتی نے گھریلو بیوات کے چلتے دو سال کے ماسوم کے ساتھ چلتے ٹیمپو سے دھکا مار دیا جس کی وجہ سے بیوائی تک گنبی روپ سے گھائل ہو گئی ایبن بے ہوش ہو گئی آنن فانن میں لوگوں نے پولیس کو سوچ نہ دی اور موقع پر پہنچی علاقہ پولیس نے بے ہوش مہیلہ کو جلہ اسپتال میں بھرتی کر آیا وہیں کسی راگی نے دو سال کے ماسوم کو پولیس کے حوالے کیا گھائل مہیلہ کا مطرہ کے جلہ اسپتال میں اپچار کیا گیا پوری رات مہیلہ ہوش میں نہیں آئی صبح تڑکے مہیلہ کو ہوش آیا اور اس نے بچے کے بارے میں چکے سکو سے پوچھا چکے سکو دوارہ پولیس کو اغوت کرایا گیا اس کے بعد صبح گروہار کو پولیس نے بچے کو اس کی ماں کو سپد کیا وہیں گھٹنا کے بارے میں بیوائیت لکشمی یہ جانکاری دیتوئی بتایا کہ اس کا پتی دیویند آئے دن مارپیٹ کرتا ہے ایوہم شرعاب کا نشیڑی ہے لکشمی کی شادی اس کے پتہ پہلان نے گاہم کھروٹا نیواسی پہلان کے ساتھ چھے وش پور کی تھی بیوائیت کے دو بچے ہیں جن کا پالن پوشن پتہ کر نہیں کرتا ایوہم ویوائیت کے ساتھ مارپیٹ کرتا ہے اس کی بڑی بین چھاتا رہتی ہے جہاں وہ اناج لینے کے لیے ٹیمپو میں سوار ہو کر جا رہی تھی تب ہی راستے میں اس کا پتی دیویند مل گیا ایوہم دونوں اے وی ہی ٹیمپو میں بیٹ گئے راستے میں دونوں نے کہا سنی ہو گئی اور گسائی پتی دیویند نے اپنی پتنی میں ماسوم سہیز چلتے ٹیمپو سے ڈھککا مار دیا جس کی وجہ سے بیوائیتہ بچے سہیز گھائل ہو گئی اس وشے میں گھائل بیویتہ نے دیپوری گھٹنا کے بارے میں بتایا ہمیں چھاتا جا رہی تھی دیکھ پاس میں گیاں لہنے کا جی آئی میں جب سادھی کب گئی تھی تمہاری سادھی کتنا سال ہو گئی ہمیں چھہ سال ہو گئی تو جب ہی سے جگڑا چلتا ہے کہ باہ بیچوں میں جس دن میں بتا ہو گئی اس دن میں مجھے بیلٹوں سے مارا تھا اس میں کیا کرتا ہے وہ تندور پر روٹی بنا گئی بیلداری پی پر تو کھا رہو گئی توں پا 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 بھی آئیں پا بھار چلیں یہاں کون لائے بھرتی کس نے گرائیں پکیں مو اتنی آئیں پکیں بیٹہ ٹھیک ہے تمہارا ہمیں بیٹہ ٹھیک ہے بیٹہ ٹھیک ہے